اسلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں تو جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو یہاں پہ تھی جی تھا دوپیر کا ٹائم اور آج ہم نے بنائے تھے مصر چاول اور ساتھ میں میں نے سائلٹ کے پتے ایسے ہی رکھ دیئے تھے جس نے کھانے ویسے ویسے میں نے سائلٹ ویارہ بھی ساتھ کاتی تھی اور جہاں پہ سائلٹ کے پتے بھی رکھے تھے جس نے کھانے وہ یہ بھی استعمال کر لے گا اور اس کے بعد جی میں شاور بغیرہ لے کے آئی اور یہاں ہیٹر کے آگے بیٹھ گئی اور یہ ویڈیو میری تین سے چار دن کے کلپ میں نے بنائے ہوئے تھے کیونکہ ٹائم ہی نہیں مل رہا آج کل ویڈیوز بنانے کا اتنا زیادہ شیڈول بیزی ہوا ہوا اور ویسے بھی میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کوئی ویڈیوز بغیرہ بنانے کے لیے تو جب انسان ذہنی طور پر نہ ڈسٹرب ہو تو اس کو نہ ویڈیو بنانے کا کچھ بھی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا تو یہاں پہ جی میں شاور بغیرہ لے کے ہیٹر کے آگے بیٹھی تھی چائے بغیرہ پی رہی تھی اور ساتھ میں ہیٹر سیک رہی تھی کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ جی میں بنا رہی تھی علو بینگن کی سبزی اور یہاں پہ امی نے مجھے علو بینگن وغیرہ کاٹ کے دے دیئے تھے اور یہاں پہ ساتھ میں نے کٹے تھے فرنچ فرائز امی کو بنا کے دینے تھے شام کو اکثری بھوک لگ جگتی ہے اور ویسے بھی ان کا روزہ تھا رجب کا مہینہ اور رجب میں وہ روزے وغیرہ رکھتی ہیں تو اس لیے پھر انہوں نے کچھ اور تو کھایا نہیں تھا ویسے بھائی نے ان کے لیے سینڈوچ اگر ہمیں منگوائے تھے تو ان کو فرنچ فرائز امی چھے لگتے ہیں تو میں ان کا چلیں یہ بھی ساتھ ہی بنا کے دے دیتی ہوں اور ساتھ میں میں سالن بھی بنا لوں گی تو اس کے لیے میں نے پیاز وغیرہ ٹماٹر سب چیزیں کٹھی کر کے رکھ لی دی اور ساتھ پھر میں نے کہا کہ چلیں امی کو یہ بھی بنا کے دے دوں گی اور یہاں پہلے ہاتھ وغیرہ سیک رہی تھی کیونکہ ایک منٹ آپ آگ سے دوسری سائٹ پہ ہو جانا تھا آپ کے ہاتھ ایسے جیسے فریز ہو گئے ہیں اس طرح سے ہو رہا ہے اتنی زیادہ سردی پڑھ رہی ہے لائف میں مجھے لگتا ہے فرس ٹائم اتنی زیادہ سردی جو ہے نا میں نے تو دیکھی ہے بہت زیادہ سردی ہے تو یہاں پہ پیاز وغیرہ براؤن کر رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے ٹماٹر وغیرہ کٹ کر لیے تھے اور تھوڑا سا لسہ نہیں اس میں ڈالا تھا درک نہیں تھا تو لسہ نہیں ڈال لیا تھا یہاں پہ جی پیاز ہو گیا براؤن اس میں ڈالے ٹماٹر اور ان کو تھوڑا سا میں کروں گی سوٹے اس کے بعد اس کو میں گرینڈ کر لوں گی کیونکہ ہمارے گار میں پیاز ٹماٹر کھڑا کھڑا بلکل نہیں کوئی پسند کرتا تو اس وجہ سے میں اس کو براؤن کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم جی اس میں مدانی مارتے ہیں اور چلو جی کام ختم تو اس طرح سے یہ ہینڈ بلینڈر ہے ہمارے پاس تو ہم اسی سے ہی گرینڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جی مسالہ ہم نے جو ہے بھون بنا کے اس میں سارے مسالے وغیرہ سٹانگی اور اس کے بعد علو بینگن ڈال دیئے تو یہ دیکھیں جی ہمارے علو بینگن جو ہے وہ بن کے تقریباً ہلکی آنچ میں رکھ دوں گی اور پکتے رہیں گے تو اب میں اس کو بنائی کروں گی اس میں پانی وغیرہ تو بہت نہ ہونے کے برابر ڈالنا پڑتا ہے تو ایسے یہ بن جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کو میں نے بیسن لگا کے جو تھے فرائز وہ بنا رہی تھی اور ان کو ایسے ہی پسانتے ہیں بیسن والے تو یہاں پہ جی ہمارے علو بینگن بھی بن کے ریڈی ہو چکے تھے اور ساتھ میں فرائز بنا رہی تھی تو آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے اندر سے اتنی باپ وغیرہ نکل رہی تھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو یہ دیکھیں جی اتنے مزیدار بنے تھے سب کو بہت زیادہ پسند آئے تھے پھر اس کے بعد میں کمرے میں آ گئی بہت دن ہو گئے تھے کمرے کی سیٹنگ گرہ علماریوں گرہ ٹھیک کرنی تھی جیسے یہ کپڑے وغیرہ سردیوں تو میں نے نیچے ڈالے تھے تار پہ تو نہیں سوک رہے تھے پھر میں کمرے ملا کے ڈال دی یہاں پہ دو دن پڑے رہے ہیں سپینر کی ہوتے ہیں کپڑے تو اس کے باوجود نہیں کپڑے سوکتے تو یہ تھا جی میرا ٹولو بولو میں نے اس کو ہینگ کیا ہوئے ساتھ علماری کے اور اس کا نام میں نے آج کے وہاں اس کو ٹولو مولو بولنا ہے اس کے ساتھ میں بس خود سے باتیں گئے رہی تھی اور یہاں پہ علماری ہوئے رہا ساری سٹھ کی امی ابو آئے ہوئے تھے تو پھر نیچے ہم نے میٹریس ویر لگایا ہوتا جس کی وجہ سے وہ علماری جوتی کپڑے ویرہ نکال لیتی تو آج میں نے ساری چیزیں اچھے سے سیٹ کی تھی اور یہ میری لپسٹک ہے جو میں نے مگو آئی تھی مجھے بہت اچھی لگتی اور سردی میں یہ اچھی ہے مطلب لگانا آپ کے لپس ویرہ اتنے زیادہ نہیں پھڑتے اور بہت اچھی ہوتی ہے اس کے بعد جی یہ دیکھیں نیکس ڈے تھا یہاں پہ کمرے کہ میں نے ساری بیڈ شیٹ ہوئی رہا ٹھیک ہی بستر ویرہ اٹھائے اور بہت زیادہ رو رہا تھا جیسے میں بول رہی تھی جلو آپ میں آپ کو ٹویشن چھوڑنے کے لئے اور بابی بھی بول رہی تھی لیکن یہ مان نہیں رہا تھا اور جیسے میں نے ویڈیو آن کی اور اس سے میں نے بولا کہ میں آپ کے ویڈیوز بنا رہی ہوں ویسے ہی ساتھ اس نے رونا بند کر دیا تھا یہاں پہ نا تو پھر بس ٹیچر نے کچھ کہہ دیا اور اس کے بعد بڑی مشکل سے اسے منایا پھر اسے چھوڑنے کے لئے ہم لوگ گئے اور یہاں پہ باہر نا یہ والا ایک پودا لگا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے اس کا نام نہیں مجھے آرہا لیکن اس کی خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں بہت اچھی خوشبو ہے اس کی میں جب بھی جاتی ہوں نا تو اس میں سے دو تین پتے اتار کے لے آتی ہوں اور اس کی جو خوشبو ہے وہ تو کیا ہی بات ہے تو یہ دیکھیں دن کتن زیادہ تھی باہر بہت زیادہ دن تھی آج کل تو پارک بھی نہیں جاتے ہیں اور ٹائم بھی نہیں ملتا ہے اور یہ پتہ نہیں کس چیز کا پودا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے کچھ لگے ہوئے تھے اس طرح سے جیسے لیمن نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کچھ لگا ہوا تھا تو میں اکثر ہی نا پودے اس طرح کی چیزیں کچھ بھی نظر آتی ہیں تو ان میں گھش جاتی ہوں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں یہ کیا لگا ہوا ہے کیا ہے تو یہ آپ سب کو بھی دکھانے کی کوشش کر رہی تھی آپ لوگ بتانا یہ کون سا پودا ہے اور اس کا نام بھی بتانا اس کے بعد جی یہاں پہ ہم نے بنائی تھی مچھلی تو آج مچھلی کی کڑی ہمارے گھر میں بن رہی تھی اور یہاں پہ اس کی اکھنی وغیرہ نکل رہی تھی اور یہاں پہ باقی مچھلی اور میں یہاں پہ شاور وغیرہ لے ہی آرام سے کچھن میں بیٹی ہوں میرا زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ کچھن میں ہی گزرتا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو چھوٹا کچھن ہے یہ بہت گرم رہتا ہے اور میں ادھر ہی سارا دن بیٹی رہتی ہوں دوپیر کو شام کو ادھر ہی سارا ٹائم کھانا پینا مطبع ہی در ہی ہوتا ہے تو یہاں سے میں ہلتی نہیں میرا تو یہی ساب ہے بس زیادہ دن کچھن میں ہی بیٹے رہو اتنا کوزی سا ہوتا ہے اور پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو آپ لوگ کو ہمیشہ میں بولتی ہوں آپ میں نے بولنا ہی چھوڑ دینا کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب تو کرتے ہی نہیں ہیں تو پلیز پلیز سبسکرائب کر دیا کریں کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ مچھلی کے کڑی بن کے تیار ہو چکی تھی اور مشتبہ کے لئے بابی بنا رہی تھی فرنچ فرائز اور پھر میں ساتھ میں بنا رہی تھی کھانا روٹی بنا رہی تھی اور میں ساتھ میں جلدی جلدی ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تب بائی بائی اللہ حافظ